ایک زمانے میں سخص اردی تھی اور یہ وہ زخانے میں گیزر لگے ہوئے تھے گرم پانی مجھے کسی نے کہا کہ رات کو بعض طالب علم یہاں رہا دیں میں نے کہا وہ زخانے میں کہا ہاں پھر میں نے منتظمہ کو کہا انتظامیوں کو کہ تو عارت خانہ میں گیزر لگا لو طالب علموں کو تنگ کیوں کرتے لیکن ایک دن میں بھائر آیا اسے ازان فجر سے ایک گھنٹہ پہلے تو ایک طالب علم گرم پانی سے نہا رہا ہے اور بڑے سر کے ساتھ کوئی نغمہ بھی پڑھ رہا ہے کپڑے اس کے اس سائٹ پر پڑھے ہوئے میں نے اسے جھک کے آیا اور کپڑے اٹھا لی جب دیکھا کہ کپڑے نہیں مل رہے گولی کی طرح کپڑ میں دو اسی طرح فلکل جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا دن میں میں نے اسے پوچھے کیا ہوا تھا یا رجی بس توبے کا وقت آ گیا تھا توبہ قبول ہونے کا وقت تھا میرے باپ کی توبہ کبھی بھی یہ کام نہیں ہو اسی طرح لباس میں بھی احتیاط کرو